لیجی سنیئے آچارہ چترسین شاستری کے لکھے اوپنیاز گولی کے انتیسویں بھاگ نئے جیون کا پرارمبھ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں اسی سمائے مجھے ایک نئی انبھوتی ہوئی اس انبھوتی کی آشنکہ تو مجھے یوروپ کے پرواز میں ہی ہو گئی تھی پر اب اس کا نشچہ ہو گیا ایک انروچنی آنند اور آشا سے میرا ہردہ اللہ سے تھو اٹھا پرانتو ایک اگیات بھائی سے بھی میں ابھی بھوت ہو اٹھی اور جب میں نے کیسر سے وہ بات کہی تب وہ کچھ وچلت سی ہو گئی اس نے بارکٹی سے میرا نرکشن کیا میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سو سماچار تھا یا کو سماچار پر کیسر نے جب گمبیر مدرہ سے کہا کہ انداتا کو خبر کرنی ہوگی تب میرا من آشنکہ سے بھر گیا اور میں شنکت سی بھائی بھیت سی افسر کی بات جوہنے لگی کیسے کہوں گی یہی نہ سوچ پاتی تھی ایک ماس بیٹ گیا پر مہاراجہ دھراج کو میرے محلوں میں پدھارنے کا اوکاش ہی نہ ملا نتنے جشن اور ناچ رنگ میں وہ سموچا ماس بیٹ گیا جب میں نے ان سے وہ بات کہی تو میرا دل دھڑک رہا تھا لاج سے میں مری جا رہی تھی بھائے آشنکہ اور آنند کے جھولے میں میں جھول رہی تھی پرانتو سن کر وہ پرسند نہیں ہوئے وہ جیسے چونک سے پڑے شن بھر انہوں نے میری عورتہ کا پھر ان کا موہ بھرے ہوئے بادلوں کی بھانتی گمبیر ہو اٹھا انہوں نے دھیمے سور میں کہا کیا ٹھیک کہتی ہو نا جانے کیوں ان کا وہ پرشن مجھے اچھا نہیں لگا میرا سارا آنند کافور ہو گیا اور میں رونے لگی پرانتو انہوں نے مجھے دھانڈس بندھایا کہا ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ان کا یہ آشواسن اتنا ٹھنڈا تھا کہ میں رونہ بھی بھول گئی میں سوچ رہی تھی کہ یہ سن کر وہ پرسند نہ ہوں گے انعام دیں گے استری کے جیون میں یہ گھڑی تو نا جانے کتنے اتصا آنند اور آشا لے کر آتی ہے پر میں مورکھا یہ تو بالکل ہی بھول گئی تھی کہ میں کیول ایک استری ہی نہیں ایک گولی غلام ہوں جس کا جیون ہی سب استریوں سے نرالہ ہوتا ہے دوسرے دن لیڈی ڈاکٹر نے آ کر میرا معاینہ کیا اور سوچنا دی کہ گربھ کا تیسرا ماس ہے مجھے کچھ ہدایتیں بھی دی میری طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی کھانا پینا پچھتا نہیں تھا سب اُلٹ جاتا تھا کیسر رات دن میری ساج سمحال میں رہتی تھی شاید کس ان کو بھی کچھ سنگن مل گئی تھی وہ پرسند مدرہ میں رہتا تھا پر میں پرائہ دن دن بھر بچھونے میں پڑی رہتی تھی اور کبھی کبھی میرا من ایسا اچھاٹ ہوتا تھا کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور میں رونے لگتی تھی میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے یا برا دو چار دن میں ہی مہاراج نے مجھے بلا بھیجا وہ اکیلے بیٹھے شراب پی رہے تھے مجھے دیکھ کر بولے آؤ بیٹھو طبیعت کیسی ہے میں جواب نہ دے سکی وہ اب رکھائی سے بات کر رہے ہیں وہ کچھ دیر چپ چاپ شراب پیتے رہے میں بھی چپ چاپ بیٹھی رہی پیگ انہوں نے سویم بھرا میں نے بھرنا چاہا تو کہا رہنے دے چمپا میں نے تجھے کچھ ضروری بات کرنے کو بلایا ہے وہ کسن تجھے کیسا لگتا ہے پرشن سن کر میں گھبرا گئی کسن کے لیے میرے من میں جو ایک پرچھن آ سکتی تھی وہ کیا انہیں ویدت ہو گئی ہے میں یہی سوچنے لگی کنٹو مہراج اپنی ہی دھن میں تھے میرے اتر کی اور ان کا دھیان ہی نہ تھا انہوں نے پھر کہا کسن اچھا لڑکا ہے بھلا مانو سے گھر کا آدمی ہے بھروسے کا ہے کبھی تیرے ساتھ اس نے کوئی بدسلوک کی تو نہیں کی نہیں انداتا میں نے اتاولی سے کہا اور ان کا ابھی پرائے جاننے کے لیے میں نے ان کی اور دیکھا انہوں نے میرے اتر سے آشوست ہو کر کہا ٹھیک ہے تُو سے پسند کرتی ہے میں نے ڈرتے ڈرتے کہا وہ اچھا آدمی ہے تو میں تیرا اسی کے ساتھ بیعہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک آئیک جیسے پہاڑ سے پھینک دی گئی ہوں اس پرکار چونک اٹھی شن بھرکو تو میرے شریر میں رکت کی گتی رک گئی اور میرا مہ سوک گیا اس بات کا مطلب کیا ہے کیا وہ مجھے تیاغ رہے ہیں کیا انہیں میرے من کی آسکتی کا پتہ چل گیا ہے کس ان کو میں چاہتی اوشی تھی پر جس راج بھوک کی میں ابھیست ہو چلی تھی اسے اب تیاغنے کو بھی تیار نہ تھی کس ان چاکر ہے غلام ہے یہ تو میری ہی چاکری میں ہے میں گہرے سوچ میں ڈوب گئی انہوں نے کہا تجھے پسند ہے نا میں نے ڈرتے ڈرتے کہا انداتا وہ تو سرکار کے حکم سے میری ہی چاکری میں ہے ہاں تیری ہی چاکری میں رہے گا چاکری سے میں اسے ہٹاؤں گا نہیں انہوں نے کہا یہ بات میں سمجھ نہ سکی کس ان سے میرا بیعہ ہوگا اور وہ میری ہی چاکری میں رہے گا یہ بات کیسے سنبھا ہو سکتی ہے میں کچھ بھی جواب نہ دے سکی پرنتو مہاراج نے میرے جواب کی پرتکشہ نہیں کی وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے بولے کچھ کہنا چاہتی ہے نہیں انداتا تو آرام کر کل تیرہ بیعہ ہوگا اتنا کہہ کر وہ چلے گئے میں جڑ بنی بیٹھی رہی داسی نے جب کئی بار کہا تب میں اٹھ کر پلنگ پر لیٹ گئی پر یہ کیا ہو گیا اور کیا ہونے والا ہے یہ میں سمجھ نہ سکی میں اس قدر بوکھلا گئی کی رو بھی نہ سکی سو بھی نہ سکی میری تمام رات پلنگ پر چھٹ پٹاتے ہی بھی تھی ابھی آپ سن رہے تھے آچار چطرسین شاستری کے لکھے اپنیاز گولی کے 29 میں بھاگ نئے جیون کا پرارمبھ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقا